بسم اللہ الرحمن الرحیم حسول اللہ علیہ وسلم کیا سیدیا حسول اللہ وعدہ علیہ وسلم کیا سیدیا حبیب اللہ شاید آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ کشمیر کی نوجوان ہے لیکن یہ کشمیر کا نوجوان نہیں ہے جس پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی ہے بلکہ یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک ہے کہ جس پر اتنا ظلم و ستم کیا گیا کہ اس کا چراب جا پورا لہروان اور سر پھٹ گیا اور اس کے باوجود ہے لوگوں تم ان لوگوں کا ساتھ ہوگے کہ جو یزیدی حکومتوں کے یزیدی حکومت ہے اور یزید کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو خدارہ 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 سب کچھ چھوڑو اور نکلو اب یہ بھائی جو ہمارے ساتھ موجود ہے چند باتیں اس کے ساتھ کرتے ہیں جی میں مقصر بات ہی کہوں کہ ہمارے قیبازی کا آڈم تھا کہ پولیس والے رینجر والے ایرسی والے ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں ہم سے ہم نے ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی باتمیسی نہیں کہنی کچھ بھی نہیں کرنا کام یہاں سے سٹارٹ ہوئے کہ جب ہم سوئی ہوتے ہیں تو چاروں طرح سے انہوں نے شیئرنگ کرنا شروع کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے روبر کی گوہیاں برسانا شروع کی جیسی ہی ہمارے پاس آئے انہوں نے ان کا بسنا چاہتا ہمیں زندہ بھی جلا جاتی انہوں نے آتی ہمارے خیموں کو بھی آگے آئی ہیں تو بابا جی کا آرڈر تھا کہ ہم نے پولیس والوں سے کسی قسم کا بتمیزی نہیں کرنی دیکھ طرف ہمارے لوگ ایک طرف یہ گھڑی تھے تو مجھے ایک پولیس والے نے کہا کہ یار آپ اتر ہوا ہمارے بات کرنا ہے ان کے فاس گیا میں نے ایک بھی چھوڑ بھی چھوڑے ہیں میں نے ایک بھی چار پانچ پولیس والوں کے ایف سی والوں کے رینجروں کے پھوڑ بھی چھوڑے ہیں میں نے کہا آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں انہوں نے مجھے بس اتنا کہ ان لوگوں کو دوہا پیچھے کٹو میں نے جیسے ان کو پیچھے کیا تو انہوں نے کہا میں ہماری طرف تر دیکھو شاہ باش کی دی میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے سیدھا میرے پر فائر کیا اور ساتھی شہرنگ کرنا چکا ہے اور میں نے دیکھا کہ اللہ مرزا یہ ساتھی جائے یہ پولیس کے سامنے انہوں نے اپنے کمیز اتار دی میں نے دور سے دیکھا اپنے کمیز اتار دی اور کہا کہ مجھے سینے پر گولی مارو مارنی ہے تو الحمدلی لیکن وہ لوگ باگ گئے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے الحمدلی اللہ بھائی